بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں اپنا رہی ہوں اپنے کچھن میں مینگو ٹوٹی فروٹی کیک ڈیفرن رسپی سے اور بہت ایزی ویڈاوٹ اوون اور ویڈاوٹ بیٹر آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے رسپی سٹارٹ کرتے ہیں بہت ایزی رسپی ہے ہم فرائی پانڈ میں کیک پنائیں گے ہم لیں گے شوگر ون کپ اینڈ ون ٹیبل سپون میدہ 2 کپ اگ 4 روم تیمپریچر کے اویل 1 کپ بیکنگ پورڈر 1 ٹی سپون ٹوٹی فروٹی 3 ٹیبل سپون یلو فوٹ کلر 2 پینچ اب ہم بلینڈ کرتے ہیں بلینڈر والے جگ میں ایک ڈالیں گے اور ان کو بلینڈ کر لیں گے اگر آپ کو میرے ویڈیو میں تھوڑا کا نائک پیش ہلا کر رہا ہے جہاں کسی چیز کی سمنگ نہیں آ رہی تو آپ میرے سے پوچھنا کیونکہ ویڈیو میں ہی تنا رہی تھی ساتھ کے ایک تنا رہی تھی میرے پاس کوئی تھا نہیں جو میرے ساتھ ویڈیو بناتا بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں ان کے گھر اون نہیں ہے وہ کیک کیسے بنائیں بیٹر نہیں ہے وہ کیک کیسے بنائیں آپ اس ریس پی سے ٹرائے کریں بلینڈر والے جگ میں بنائیں اور فرائے پان میں بنائیں بہت مزے کا بنتا ہے آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اب میں میدہ لے رہی ہوں اس کو اچھے سے چھان لیں بیکنگ پاورڈر اس کو بھی چھان لیں چھان لیں سے آپ کا کیک بہت اچھا بنتا ہے اب میں اس میں مکسچر ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ کوئی لمس نہ رہ جائے آپ ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو لائک کریں اکمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو جو جو ویڈیو دیکھتا ہے میری وہ اکمنٹس بھی کیا کریں اور مجھے بتایا بھی کریں ان کو کیسا لگا دیکھنے میں اور انہوں نے اپنے گھر میں ٹرائے کیا ہے کہ نہیں ابھی تک اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب میں ییلو فوڈ کلر ایٹ کر رہی ہوں ییلو کلر دینے کے لیے کیک کو یا پیٹ مین کرتا ہے اگر آپ نے ڈالنا ہے تو ڈالنے نہیں ڈالنا تو نہ ڈالیں چینل سے مکس ہو گیا ہے اب میں اس میں ٹوٹی فروٹی ایٹ کرنے لگی ہوں یہ دیکھ لیں مکسچر کتنا ٹھیک ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر آپ کا مکسچر زیادہ ٹھیک ہے تو آپ ہاف کپ ملک ایٹ کر لیں اور اگر آپ کا مکسچر تھوڑا سا پتلا ہے تو آپ تھوڑا سا میدہ کر لیں ایٹ کر لیں پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ آپ کا کیک بہت اچھا بنے گا کوئی اچھے سے مکس کر لیں میرا مکسچر ڈالڈی ہو گیا ہے اب میں کیک بیک کرنے لگی ہوں فرائی پان میں کیک بیک کریں گے فرائی پان لیں اس میں وٹر پیپل گائیں اسے اول سے گریز کر لیں اور کیک کا مکسچر ڈال لیں اس کو اچھے سے سیٹ کر لیں اوپر سے ٹوٹی فروٹی ڈال دیں کیک کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیا ہے میں نے فورٹی سے فورٹی فائیف منٹ میں آپ کا کیک ریڈی ہے اب ہم مینگو سوس ملیں گے مینگو لیں گے اکمال سے اس کو بلینڈ کر لیں گے اور فور ٹیبل سپون شگر آئٹ کر دیں گے اور یہ دیکھیں کیک بیک ہو رہا ہے سوس ماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے کسی برتن میں دیکھ لیں سوس ریڈی ہے اور اتنی ٹھیک ہونی چاہیے مینگو ٹوٹی فروٹی کیک بہت مزے کا بنتا ہے آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں الحمدللہ میرا کیک ریڈی ہے آپ دوتھپک ڈال کے چیک کر لیں اگر آپ کا کیک لگا ہوا ہے تو آپ کا کیک ابھی ریڈی نہیں اگر دوتھپک ساف ہے تو آپ کا کیک ریڈی ہے کیک ریڈی ہو گیا ہے الحمدللہ اب میں اس کو ڈیکریٹ کرنے لگی ہوں آپ کسی طرح بھی ڈیکریٹ کر سکتے ہیں پینٹ کرتا ہے آپ پہ اب میں مینگو سوس لگا رہی ہوں اوپر دیکھیں ریڈ کلر کی ٹوٹی فروٹی ڈالی تھی تو وہ کتنی مزے کی لگ رہی ہے دیکھنے میں کھانے میں بھی بہت مزے کی تھی اب آپ اوپر سے مینگو رکھ لیں مینگو کیوبز کسی میں سٹائل بھی رکھ لیں جیسے آپ کا دل کرے میں نے جلدی میں بنایا تھا میں نے جلدی میں اسی طرح ہی بنا لیا کسی کی برطے ہو آپ کے گھر میں یا کوئی ایونٹ ہو تو آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں اور انجوائے کرنے سٹے سیف سٹے ہوم مینگو کی بھی اللہ کیک ریڈی ہے ریڈ کلر سب کے پاس ہوتا ہے شربت ریڈ کلر والا آپ کو تھوڑا سا ڈال لیں جیسے میں نے ڈالا ہے کیک ریڈی ہے اب ہم ملکے فیملی انجوائے کرنے لگے ہیں کیک کو آپ سب مجھے اپنی دعاوں میں ضرور رہا دکھیں دیکھیں دیکھنے میں بھی بہت سوفٹ ہے اور کھانے میں بھی بہت سوفٹ ہے اور بہت مزے گا تھا